مرکو سٹوڈنس علی ایم سکرمی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں آج کے ٹوپک میں ہم ایک چھوٹا سا کنسپٹ کرنے جارے ہیں کہ کیورڈ کے ایک شوٹسٹ ہے تو آج کے جو ٹوپک ہو جس یہ ہی ہے ہم اس کا کنسپٹ کریں گے اور اس کے ساتھ اسی ٹائپس کے بارے میں دیکھیں گے تو فرسٹ و فال ہم دیکھتے ہیں کیورڈ کیورڈ ایکشیڈی ہم ایسی ایڈوائس ہوتی ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں کمپیوٹر کو نمیری اور ٹیکس ٹائپ آف ڈیٹا دینے کے لئے ہے اب یہ بات آگی نمیریک اور ٹیکسٹ ٹیکسٹ میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لیٹ کا اس کوئی بھی آفابٹ کریا ہے اور نمیریک ٹائپ آیٹا ڈیٹا اور ٹیٹا یہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم پہلک سکتے ہیں فرسٹ و فال دیفنیشن کی طرف آتے ہیں وّڈ اس ڈیفنیشن آف کیورڈ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ زیادہ تر استعمال کیا رہتا ہے کمپیوٹر میں نمیرک اور ٹیکسٹ اس طرح کا دیٹا ہوتا ہے اس کو انٹر کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ کیبورٹ بہت زیادہ کاملی یوزڈ ایمپورٹ ڈوائیس ہے ایسی ڈوائیس جو کہ کمپیوٹر کو ڈیٹا دینے کے لئے استعمال کی جائے اس کو ہم سلیکٹر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ what are input devices and importer تو اس میں ہم اس import devices کی ٹائپس کو دیکھا تھا تو اس میں یہ آرہا ہے کہ کیبورٹ تھا اور پانٹی بیسی تھی ہے اور ہم نے کیبورٹ کے بارے میں دیکھا ہے سو کیبورٹ ڈیٹا دینے کے لئے استعمال کی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کیبورٹ ہوتا ہے یہ کانٹین کرتا ہے جو اس کے اوپر بٹن ہوتے ہیں اس کو ہم کیز کہتے ہیں تو کیبورٹ کانٹینز کی ڈیٹا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کے کوئی بھی کریکٹر جو کریکٹر ٹائپ ڈیٹا کو استعمال کرنے کے لئے کرنے کے لئے ہم کیبورٹ کا استعمال کرتے ہیں تو کیونکہ کیبورٹ کے کانٹینز یہ مشکل ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی مشکل ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نمیرک ٹائپ ڈیٹا بھی مشکل ہوتا ہے سٹینڈر کیبورٹ ہے اس کے ہمارے پاس 100 اور مور دین 100 کیز ہوتے ہیں بٹن ہوتے ہیں تو یہ جو سٹینڈر کیبورٹ ہوتا ہے اس کو ہم کیوارٹی کہتے ہیں کیوارٹی کا مبینی یہ ہے کہ کیا وہ؟ ڈیٹا بھی مشکل ہوتا ہے ہمارے پاس جو فرسٹ لائن آف کریکٹر کریکٹر کی جو سب سے پہلی لائنہ رو میں تو اس کے جو فرسٹ سکس کریکٹر ہے وہ کوارٹی ہیں تو دیکھ سوائے اس کو ہم کوارٹی کی بورٹ کہتے ہیں تو اس کی آگے ہم ٹائپ دے دے میں جا رہے ہیں اور اس کے ہمارے پاس فور ٹائپس ہیں ہمارے پاس ٹائپس کی بورٹ فرسٹ لائنہ فرسٹ لائنہ فرسٹ لائنہ فرسٹ لائنہ اور اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ورسٹ لائنہ ٹائپس کی بورٹ جو کی بورٹ ہے اس کی اقسان کیا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرسٹ لائنہ کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈسکس 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 آپ ڈسکس ڈسک ڈسکس 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 سپیشل کریٹر اور نمیری کیز اور اس کے ساتھ ساتھ اور سپیشل جو ہمارے بس کیز ہوتے ہیں ان کو یہ کنٹرول کرتا ہے آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کونسے کی ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں تو لائکیاز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آرک کی کا استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم کنٹرول کی کو یوز کرتے ہیں تو یہ سارے کی اور ٹیپ کی تو یہ سارے ہمارے پاس مین کی گوڑوں ہوتے ہیں تو یہ ان کا کام کوٹنگ ٹو جو یوزر کوائل کرتا ہے اور سوفوئر کی دمانٹ کے مطابق یہ کوٹنگ ٹو اس دمانٹ کے مطابق اپنا اپریشن اور فنکشن اپریٹ کرتے ہیں تو اس میں آ جاتے ہیں لائکیاز آلٹ آرٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹرول کی بیس ٹیس کی تو جو آگے ہم بات کرنے میں رہے ہیں کہ واتر لیمیری کیز لیمیری کیز جو ہوتے ہیں یہ کنٹیو کرتے ہیں کہ لائکیاز ہمارے پاس کچھ لیمیری کیز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الیمیری کیز کچھ لیمیری کیز ہوتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں جو دیکھتے ہیں وہ کی جو ہوتے ہیں ان کو ہم لیمیری کی کہیں گے لائکیاز ہمارے پاس کچھ اس طرح کی ہوتے ہیں تو لائکیاز اس طرح ہوگے تو یہ سارے رمیری کیز میں ہیں کہ یہ ہمارے پاس کوئی بھی آدمیٹیک اور لوجیکل اس طرح کی ہم کوئی بھی آپریشن کوئی بھی ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم جو کی اس کریں کہ وہ ہمارے پاس رمیری کیز ہوں گے تو ان کا کام یہ ہی ہوگا کہ اگر ہم نے کوئی بھی اڈیشن سپریکشن اس میں اڈیشن سپریکشن بھی آ جائے گا اور منٹیپلائے اور اس کے ساتھ اڈویر یہ سارے کی ہوں گے ان کو ہم لیمیری کیز میں لے کے آئیں گے اور لائسٹ وارم جو ہے ہمارے پاس وہ اڈیشنل کی ایسے کیز ہوتے ہیں لائک ایس ایڈو اور اس کے ساتھ ساتھ پیج اپ پیجیں ان اور لیفٹ اور رائٹ ایسے کی جو ہوتے ہیں ہم کو اڈیشنل کی ہوتے ہیں یہ کچھ کی ہوتے ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں ایرو کی ہم اس ساتھ پر ہوتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہیں گے ایڈیشنل کی ایرو کیز کہ جب ٹھیک ہو گیا یہ ہے تو آج کا ہمارا یہ لیکچر تھا انشاءاللہ ہم مکلے لیکچر کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ